موڈی سرکار کے اندر بھی جاسوس خسائیں جی ہاں پیٹرولیوم منترالے کے اندر کارپریٹ جاسوسی کا پہلا معاملہ اجاگر ہوتے ہی اب یہ شک اور سوال اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ تیل کے کھیل کے لیے ارجہ اور تیل کی نجی کمپنیاں کیا کیا ہتھکنڈے اپناتی ہیں ڈیزل اور تیل کے سستا یا مہنگا ہونے کی خبر وقت سے پہلے مل جانے سے کیسے ہزاروں کروڑ روپے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں حالانکہ کارپریٹ جاسوسی کا یہ راست تو کھل گیا ہے مگر اس سوال کا جواب ملنا ابھی باقی ہے کیا آخر موڈی سرکار کی جاسوسی کا ماسٹر مائنڈ کون ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ پٹرول ڈیزل کے دام میں محض ایک دو روپے کے ہیر پھیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ پٹرول یا ڈیزل کے سستا یا مہنگا ہونے کی جب بھی ایسی بریکنگ نیوز آتی ہے تو اس سے تیل کمپنیوں اور پٹرول پمپوں کو کتنا گھاٹا یا منافع ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ڈیزل پٹرول کے دام بڑھتے یا گھڑتے ہیں تو نئی در ہمیشہ آدھی راڑ یعنی بارہ بجے سے لاغو ہوتا ہے اب ذرا سوچیں اگر تیل کمپنیوں اور پٹرول پمپ مالکوں کو پہلے سے پتا چل جائے کہ نئی در کتنی ہونے جا رہی ہے کب اس کا اعلان ہوگا اور کب سے نئی در لاغو ہوگا تو بس اتنا بتا دوں آپ کو کہ اگر یہ راز پہلے سے کھل جائے تو ہزاروں کروڑوں کی چاندی پک کی بس یہی ہے پٹرولیوم منترالے میں جاسوسی اور چوری کے پیچھے کی اصلی کہان وہ کبھی سامنے نہیں آتے کیونکہ جو سامنے آ گیا وہ پھر جاسوس نہیں رہتا کیا آپ نے کبھی جاسوس کو دیکھا ہے کیا آپ نے کبھی کسی کی جاسوسی کرائی ہے کیسے ہوتی ہے جاسوسی کون ہوتا ہے جاسوسوں کے نشانے پر کن چیزوں سے ہوتی ہے جاسوسی نیتا راجنیتک فائدے کے لیے بزنسمن کاروباری منافعے کے لیے کمپنی ترقی کے لیے کورپورین گھرانا آرکھیک فائدے کے لیے یعنی ہر کوئی جاسوسی کے چکر میں ہے اور اسی چکر میں کچھ کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ جاسوسوں نے سیدھے بھارت سرکار کے منترالے میں ہی سیند مار دی ادھج بیشو اور رام کنکر سنگھ کے ساتھ چراغ گھوٹھی ڈلی آج تھا ڈلی پولیس نے فیلحال جو دستاویز برامت کیے ہیں ان میں سے زیادہ تر تیل اور گیس سے جڑی گھوپنی ہے جانکاری ہے اتنا ہی نہیں ایک دستاویز میں تو پیٹرولیا منترالے سے جڑی وہ جانکاری ہے جو 28 فروری کو پیش ہونے والے بجٹ بھاشن کا حصہ ہے پولیس اب ان سارے دستاویزوں کو کھنگال رہی ہے اور ساتھی یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کون کون سی بڑی مچھلیاں اس کارپوریٹ جاسوسی کے پیچھے ہیں اسی شاستری بھون میں بھارت سرکار کے کئی اہم منترالوں کے دفتر ہیں اور انہی میں سے ایک ہے پیٹرولیا منترالے کا دفتر ڈلی میں تختہ پلٹ کے بعد نئی سرکار نے کام کاج سنبھالا ہی تھا کہ تب ہی کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی جس سے پتہ چلا کہ منترالے میں کچھ گربڑ ہے کچھ لوگ ہیں جو منترالے کے اہم اور گوپنی دستاویس کی نہ صرف چوری کر رہے ہیں بلکہ انہیں باہر لیگ بھی کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ کافی سمیں سے چلتا آ رہا تھا یہ سمسیہ شاید کوئی سترہ داری کی سمسیہ نہیں تھی یہ سمسیہ ہو سکتا ہے کئی برشوں سے ہی چلتی آ رہی ہو پر یہ جب تک ہم پوری طرح سے باتشیت نہیں کر لیتے تو میں کسی بھی انداز کے بیسس پر آپ کو کوئی بھی بات بتانا نہیں چاہوں گا شک یقین میں بدلنے کے لیے پیٹرولیوم منتری دھرمیندر پتھان نے منترالے کے کچھ خاص افسروں کو اس جاسوسی کان کا پردہ فاش کرنے کی ذمہ داری سوپ اس کے لیے سب سے پہلے منترالے کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ساتھ ہی جاسوسوں پر نظر رکھنے کے لیے کچھ دوسرے گپت انتظام بھی کیے گئے پر یہ سب کچھ بے حق گوپنیے طریقے سے کیا گیا تاکہ جاسوسی اور چوری کرنے والے جاسوس اور ان کے ساتھ ملے ہوئے منترالے کے کرمچاریوں کو اس کی بھنک نہ لگے کئی دنوں سے بیبھاک میں ہم لوگ چرچہ کیے تھے اندرونی نگرانی ہم لوگوں نے بڑھایا تھا سمندھیت جو اس سارے کام پہ سرکار کی کرتے ہیں ان سے بھی ہم لوگوں کی باتچیت ہوئی تھی اس کے بعد نگرانی کے دوران پتا چلا کہ منترالے کے اندر کمرہ نمبر 201 اور 202 میں کچھ گڑھ بڑھ ہے رات کو کچھ لوگ ان دونوں کمروں میں آتے ہیں کچھ فائلیں رہونتے ہیں پھر کمرے میں ہی اس کی فوٹو کاپی کرتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں کمرہ نمبر 201 اور 202 سچی وستر کے افسروں کے کمرے ہیں اور ان میں زیادہ تر منترالے کی اہم پولیسی سے جڑی فائلیں رکھی ہوتی ہیں سبوت ہاتھ لگتے ہی منترالے نے فروری میں پہلی بار دلی پولیس کو اس کی سوچنا دھا اب دلی پولیس نے شاستری بھون کے اندر اور باہر جال پھیلانا شروع کیا ان تمام لوگوں کی نگرانی بھی شروع کرتی جو شک کے گھیرے میں تھے سترہ فروری کی رات کو بھی پولیس نے اپنا جال بچھا رکھا تھا تبھی تین لوگ شاستری بھون سے باہر آتے ہیں ان کے پاس کچھ گوپنیے فائلیں تھیں باہر آنے کے بعد تینوں بھارت سرکار کا سٹکر لگے انڈکو کار میں جیسے ہی بیٹھنے لگتے ہیں پولیس انہیں گرفتار کر لیتے ہیں ایک ٹریک لگایا گیا تھا شاستری بھون میں تو ٹریک لگانے کے بعد میں وہاں پر تین بھارتیوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان سے کچھ سرکاری کاغذ جو ان کے پاس میں نہیں ہونے چاہیے تھے وہ ملے تھے تین لوگوں کی گرفتاری اور پھر پوچھتاج کے بعد پولیس چار اور لوگوں کو بھی گرفتار کر دیئے اس کے بعد کہانی کھلتی ہے پتہ چلتا ہے کہ جاسوسوں کا یہ گینگ شام کو دفتر بند ہونے کے بعد رات کے اندھیرے میں یہاں آتا تھا اس کے بعد سب سے پہلے یہ لوگ منترالے کے ان سی سی ٹی وی کیمروں کو بند کر دیتے تھے جن کی زد میں انہیں آنا ہوتا تھا پھر پہلے سے تیار کمرہ نمبر دو سو دو اور دو سو ایک کی نقلی جاہبی سے دروازہ کھولتے وہاں سے ضروری فائلیں نکالنے ان کی فوٹو کوپی کرنے اور پھر اوریجنل فائل واپس اسی جگہ رکھنے کے بعد یہ سبھی اتمنان سے باہر نکل جاتے ہیں ڈاکومنٹس ایسا ہے کچھ داکومنٹ کو ایکزامین کرنا پڑے گا بکوز اس میں ایک کوئی سپیسیفک ڈاکومنٹ نہیں اٹھا کے لائے کرتے تھے یہ ٹیبل پہ جو بھی پڑا ہوتا تھا اس کی فوٹوکاپی بنا کے لے آیا کرتے تھے اب یہ ڈاکومنٹس would need to be examined in consultation with the concerned officers and ministry کہ تاگی ان کی جو security classification ہے اس کے بارے میں ہم جانکاری لے لیں بعد میں تلاشی کے دوران پولیس نے ان کے پاس سے جو دستاویز برامت کیے وہ سبھی بہت اہم اور منترالے کی پولیسی سے جڑے نکلے اب پولیس کو یہ پتہ لگانا تھا کہ جاسوسی اور چوری کرنے والے یہ لوگ کون ہیں اور سب سے بڑا سوال یہ کہ ان کا mastermind کون ہے یعنی کون ہے جو منترالے کی جاسوسی کرا رہا ہے اور کیوں پیٹرولیم منترالے سے گوپنی دستاویزوں کی چوری کا اہماملہ بہت سنگین ہے لیکن دلی پولیس نے اس بہت سنجیدہ ماملے میں جللوں کو ابھی تک گرفتار کیا ہے وہ اس کھیل کے مہرے بھر ہیں پولیس کے لئے اصلی چنوٹی تو ان پرائیوٹ کمپنیوں کے آلہ دکاریوں تک پہنچنے کی ہے جن کے اشارے پر اس سارا نیٹورک کام کرتا تھا کیمرامن ہیمنت چراغ گوٹی اور رامگینکر سنگھ کے ساتھ شیویندر سرواستو دلی آج تک ویسے پیٹرولیم منترالے میں جاسوسی کی بات کوئی پہلی بار نہیں اٹھی ہے اس سے پہلے یوپی اے سرکار کے دوران بھی کئی منتریوں کو اس کا شک تھا حالانکہ دلی پولیس نے گوپنی دستاویز لیگ کرنا ممکن نہیں ہے آسارام ایشور سنگھ لالتا پرشاد راکیش کمار پریاس راج کمار شانتن فیلحال یہی سات لوگ پیٹرولیم منترالے کے اندر اہم دستاویزوں کی جاسوسی اور چوری کے ذمہ دار ایرائے گئے پر یہ لوگ یہ جاسوسی اور چوری کس کے لیے اور کیوں کر رہے تھے اس پر کھل کر پولیس ابھی کچھ نہیں بول رہے پر پوری کہانی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کی کہانی سمجھ لیں یہ آسارام پرشاد ہے شانتنی بھون کے اندر پیٹرولیم منترالے میں ملٹی ٹاسکنگ سٹاف اور یہ ایشورسک ہے آسارام کا بھائی یہ بھی ملٹی ٹاسکنگ سٹاف ہے دونوں پرسوں سے منترالے میں آسارام کے دو بیٹے ہیں لالتا پرشاد اور راکیش آسارام نے دوہزار بارہ میں دونوں بیٹوں کو بھی آہستھائی طور پر منترالے میں ملٹی ٹاسکنگ سٹاف لگا دیا تھا مگر سال بھر بعد دونوں کو نوکری چھوڑنی پڑی پولیس کے مطابق منترالے میں نوکری کرنے کے دورانی لالتا پرشاد اور راکیش کو کچھ لوگوں نے منترالے سے جڑے کچھ کاغذات کی نقل لانے کے لیے تیار کر لیا اس کے بدلے میں دونوں کو موٹی رقم اور یہاں تک کی ہر مہینے تنخواہ دینے کی بھی بات کہی گئی اسی کے بعد دونوں اپنے باپ اور چاچا کی مدد سے دستاویزوں کی چوری کرنے لگے آسارام منترالے کی بیلڈنگ کے اندر اور باہر کے سی سی ٹی وی کیمرو کو بھی آپریٹ کرنے کا کام کرتا تھا لہٰذا جب بھی کاغذات چھوڑانے ہوتے وہ ان کیمرو کو بند کر دیتا پانچ لوگوں کو لے کر کرائم برانچ پیٹرولیم منترالے پہنچی اور پورے معاملے کو ریکریٹ کر آیا تاکہ یہ جان سکیں کہ آخر کس طرح ان چوروں نے چوری کس واردات کو انجام دیا ڈلی پولیس کے سوطروں کے مطابق اس پورے جاسوسی کان میں خود پیٹرولیم منترالے کے کچھ بڑے لوگوں کے بھی ملے ہونے کا شک ہے پولیس کا کہنا ہے کہ منترالے سے جڑی کون کون سی پولیسی کھب آئے گی وہ فائلیں کہاں رکھی جائیں اور ان میں کیسی جانکاری ہوگی یہ صرف سینئر افسروں کو ہی پتہ ہوتا ہے اسی لئے پولیس منترالے کے کچھ سینئر افسروں سے جلد ہی پوچھتا آج کر سکتی ہے سوطروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے بعد ہی کچھ نامی گرامی تیل کمپنیوں سے بھی اسی سلسلے میں پوچھتا آج ہو سکتی ہے فیلال اس معاملے کے چار آروپی تین دنوں تک کے لیے پولیس خیراست میں ہے اور ظاہر ہے پولیس ان تین دنوں میں ان سے پوچھتا آج کر اس معاملے کے کئی اور راج کو بے پردہ کرنے کی کوشش کرے گی کیمہ میں لوکین اور پونی شرما کے ساتھ انجمیت شاہ ڈلی آج تک آئی بی آنی خوفیہ بیرو نے اسی سال جنوری میں ہی خاص طور پر پانچ منترالے پیٹرولیم کوئلا پاور کورپریٹ آفیرز اور پریابانہ منترالے کے کچھ لوگوں کی لسٹ بھیجی تھی اور کہا تھا کہ منترالے میں ان کے آنے جانے پر نظر رکھی جائے کیونکہ ان کی گتیویدیاں سندگت ہیں اس سے پہلے راستری سرکشہ سلاکار عجید ڈوال نے بھی منترالے میں جاسوسی کی بات کہی تھی انٹیلیجنس بیورو کی تین مہینے سے زیادہ کی محنت آخر کار کام آگئے تھے پچھلے کچھ دنوں سے منترالے میں کورپریٹ آفیرز کا کام دیکھنے والے نیجی کمپنیوں کے ملازم انٹیلیجنس بیورو کے راڈار پر تھے انٹیلیجنس بیورو کو لگاتار ایسی سوچنا مل رہی تھی کہ سرکاری دستاویز کیبینٹ کی منظوری کے لیے پردھان منتری دفتر پہنچنے سے پہلے ہی رسوختار لوگوں کی ٹیبل پر پہنچ رہے آج تک کو ملی جانکاری کے مطابق جنوری کے دوسرے ہفتے میں انٹیلیجنس بیورو نے پیٹرولیم، کوئلہ، پاور کورپریٹ آفیرز اور پریعورن منترالے کو کچھ ناموں کی لسٹ بھیجی تھی جس میں ایک درجن ایسے لوگوں کے نام تھے جن کے سرکاری کرمچاریوں کے ساتھ کافی اچھے اور دوستانہ تعلقات تھے منترالے میں ان لوگوں کی انٹری کا انتظام بھی سرکاری کرمچاریوں کی مدد سے ہی ہوتا ہے دراصل یہ سب قواعد راستی سرکشہ صلحہکار اجید ڈووال کے اس پتر کے بعد شروع ہی تھی جو انہوں نے کیبنٹ سچیف کو لکھا تھا جس کے بعد کیبنٹ سچیف نے گرہ منترالے کو سترکتہ براتنے کے نردیش جاری کیے تھے اس خبر کو سب سے پہلے آج تک نہیں دکھایا تھا ڈووال نے پتر میں لکھا تھا کہ گوپنی دستاویز سرکاری دفتروں سے کیے جا رہے ہیں لیک لیکج روکنے کے لیے ڈووال نے دیے تھے کیبنٹ سچیف اجید سیٹ کو نردیش سیٹ نے گرہ سچیف کو کاروائی کرنے کے جاری کیے تھے آدیش گرہ منترالے نے میڈیا کے ساتھ گوپنی دستاویز شیئر نہیں کرنے کی دیتھی ہدایت راسترے سرکشہ سلاکار کے کڑے پتر پر عمل کرتے ہوئے انٹیلیجنس بیورو نے اپنا جال بچھانا شروع کر دیا تھا خفیہ بیورو کی مانے تو آنے والے وقت میں منترالے کے کئی اور کرمچاری اور کورپریٹ سیکٹر کے کئی بڑے ناموں پر گاج گرنا تہ اکشہ سنگھ ڈلی آج تک تو وشیش میں فلحال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری مگر آج تک